اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے پچیس جنوری دو ہزار تیس اور دو ہزار تیس کا یہ ہمارا پہلا ٹریپ ہے وی آر لیونگ فروم چترال فور بونی مستوش سائیڈ یہ آخان ڈائیگناسٹک سنٹر ہے یہ مین بادار چترال کہہ رہا ہوں یہ پیشاور روڈ اس کو بولتے ہیں یہ آگے پیشاور موڑا آگیا ہے لیف سیڈ پہ پیٹی ڈی سی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے فور بونی سائیڈ اب اس میں آج ہم گرم چشمہ کور کریں گے انشاءاللہ گولین ویلی کور کریں گے اور بونی کور کریں گے کاخلش بیڈوز جہاں وہ کور کریں گے سو وی آر آن دو وی تو بونی سائیڈ اب دیکھتے ہیں آج کون کونسی ڈیسٹینیشنز جو ہیں ان کو ہم کور کر پاتے ہیں ان کو ہم کور کر پاتے ہیں ان کو ٹوینٹی ٹی یہ ہے جی پیٹی ڈی سی بونی ابھی بند ہے کافی عرصے سے بند ہے چار پانچ سال ہوگی یہاں کو رنوے نظر آ رہا ہے یہ چٹرال کا رنوے ہے اور یہاں سے بہت زیادہ قریب ہے مطلب اور صرف وہ چھوٹی سی وال ہے آپ کے سامنے بلکل پور امن ایریا ہے اس وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا دلویز آپ کو بتا ہے وہ سارا وولڈ کمپاؤنڈ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں رنوے وہاں پہ دیکھیں اتنا قریب ہیں اور یہاں سے آگے سے تھوڑا سا آگے پھر جہاں جائے وہ موڑ کے پیچھے واپس کو جاتا ہے چٹرال سے بونی اور بونی سے مستوج اور آج کل روڈ جو ہے وہ پان رہی ہے اس کے اوپر میں نے انڈیویجول ڈیڈیکیٹڈ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے وہ آپ جانے سے پہلے ضرور دیکھ لیں ہم پہنچے ہیں کوغزی میں اگر آپ اس سال یہاں پہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ضرور آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ گاڑی کون سی لے کے آنے چاہیے میں اس وقت جو گاڑی یوز کر رہا ہوں وہ ویڈو ہے لیکن آپ کوئی بھی گاڑی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں ایون آپ کی جو چھے سو ساٹھ سی سی آلٹو ہے یا کوئی بھی جاپنیس گاڑی جو ہے وہ آرام سے ادھر آ سکتی ہے اس وقت ہم موری لشٹ کو کروس کر رہے ہیں آن آر وے ٹو بونی اور جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ بھی پرانے والی سڑک ہے بہت یہ سڑک جلا ہے یہ ہمیشہ سے ہی اتنی سٹیٹ ہے کیونکہ یہاں پہ لشٹ میڈو پلین اس وجہ سے یہاں پہ آپ تھوڑی سی اپنی سپیڈ نکالتے ہیں کسی زمانے میں ہیں بہت یہاں پہ بھی یہ کلورس بنا رہے ہیں اس وجہ سے جگہ جگہ پہ ڈائیورشن سے جہاں میں لگی ہوئی ہیں چھوڑی سی ڈائیورشن ہے اور اس کے بعد پھر آکے بھروڑ ہے اسی طرح سے انشی ہو جائے گی بہت برانی والی نہیں ابھی تک یہاں پہ نئی ملی یہاں پہ نئی نہ بنانے کی وجہ بس ہوئی ہے کہ ان کو پتہ یہاں سے تو جب ہم شروع کریں گے تو یہ تو ایک مہینے کا کام ہے ایک مہینے میں پلین ہے بالکل ساتھ پتھر پڑا سیدھا کریں ہم بنا دیں گے اس لئے وہ جہاں جاں مشکل پیچے سے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں یہ جیسے اس کی کلوڑ بنائیں گے تو ساتھ ہی انشاءاللہ جو انجلائی اگس تک یہاں پہ اسفالل ڈیرنگ بھی کر دیں گے یہ نہیں ہے یہ اوپر سے جو ہے اپنال آیا تھا تو اس نے یہ روڑ سا اوپر سے کٹاؤ کر دیا تھا اس لئے آپ اوپر سے بھی جا سکتے ہیں یہ کٹاؤ کے وقت میں انہوں نے نیچے سے راستہ بنا ہے ابھی کچھ ٹیفک اوپر سے گزرتی ہے کچھ یہاں سے نیچے سے گزرت جاتی ہے دیکھیں کہاں دور دور لوگوں نے اپنے گھر بنائے وہ بھی تو گاؤں ہیں وہ بھی تو لوگ رہتے ہیں نہیں دیکھیں پھر اس کے اوپر ایک گاؤں ہیں وہ اوپر والا سارا یہاں سے موری لشت اور یہاں سے آگے جو ہے وہ کام وائدنگ کا اپڑڈنگ کا روڑ کا وہ بہت ہی دورو شور سے چل رہا ہے جیسے بھی ایک راستہ ہے اوپر جانے والا میچے پیٹھیں وہ تقریلی بیٹھیں بیٹھیں یقین اگر آپ ونٹر میں آنا چاہ رہے ہیں آج کل کے دنوں میں جنوری فیبری میں تو یہاں پہ آپ کو ٹمپریچر مائنس میں ملے گا لہذا آنے سے پہلے اپنے ساتھ موسم کے حساب سے کپڑے ضرور لے کے آئیں آگے جو ہے وہ ایک جننی گاڑی جا رہی ہے یہاں پہ موسمی جو ہے وہ جننیز اور جو پرانی جیپنیز گاڑیاں ہیں کا زیادہ ایدھر ٹرینڈ ہے اس کی ریزن ہوئی ہے کہ جیپنیز گاڑیاں وہ تھوڑی سی مارشاہر کھاتی ہیں اور یہ جو جننی ہے یہ ہائے پاورڈ گاڑی ہے with low weight اس کا اپنا بیٹ بہت کپ ہوتا ہے اور یہ 4x4 بھی ہو جاتی ہے 2x4 بھی ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے اس لئے یہاں پہ کمشی ٹرینڈ ہے یہ لوگ کافی جس کو یوز کرتے ہیں پیٹرل گاڑی ہے جانوالی گاڑی ہے تو یہ جانوکرتی ہے تو چٹھا نکلتی ہے نکل دی ٹین ٹیتی ٹو NWFP کتشاور پارک نمکر لگا پرانہ جب Será Alcoholwarم Sidec 홍 Chanee سائے پہنچے پہنچے پرچک کرتے ہیں منزور blendر لوگ کانسے بھائی جانے فون لگایا ہوا ہے پیچھے ان کا دیکھنا جو ہے بہت مشکل کھاڑی ہے لیچے بہت گہرا ایک دریاں ہمارا چھوٹا سا چل رہا ہے نالے کی شکل رہی ہے آج کل کیوں کہ یہاں پہ روڈ پہ کام ہو رہا ہے اس لیے آپ کو چترال سے بونی پہنچنے میں دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس وقت ہم پہنچے ہیں جناب مروئی یہ ہے مروئی یہ یہاں سے چھوٹا سا ایک ہوتل ہے اس ہوتل سے آپ نے اگر کوئی ناشتہ بغیرہ کرنایا تو یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ بسوں والا ٹرکوں والا ہوتل ہے جہاں پہ آپ جب کبھی آئیں گے تو آپ اپنا ناشتہ نوشتہ اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یہ کپڑوں کی چھوٹے موٹے دکھانے ہیں یہ جو ہوتل ہیں وہ ہیں آگے جب ہم نکلیں گے پہاڑ کے آگے تو وہاں پہ اور زیادہ خوبصورت جو ہے وہی پیلی فرارز میں ہو گیا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چترال یا پاکستان کے دوسرے جو ندرن ایریاز ہیں وہاں پہ آنے کا جو بیس ٹائم ہے وہ سمر سیزن ہی ہے یعنی جون جولائے اگست جس میں گرمیوں کی چھوٹیوں ہوتی ہیں سکولز میں اس وقت موسلی ٹورسٹ ادھر آتے ہیں اور اس وقت آنے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے میدانی علاقوں میں گرمی ہوتی ہے اور لوگ اوپر لو ٹمبریچرز والی سائٹ پہ رخ کرتے ہیں لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جون جولائے اگست میں یہ جتنے ٹریز آپ کو بلکل ایسے نیکڈ نظر آ رہے ہیں یہ مکمل گرین ہوتے ہیں اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ سب سے سے بھرا ہوتا ہے لوگ اس لیے یہاں آتے ہیں لیکن اگر آپ نے میری طرح سے ونٹر کو بھی انجائے کرنا ہے اور سنو فال کو بھی دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ سال کے بارہ مہینے میں سے کسی بھی مہینے آ سکتے ہیں موسم ویدر کو دیکھ کے اپنی اس طرح کی پیکنگ کر کے اس طرح کی گاڑی لا کے آپ اس ایریا کو ویزٹ کر سکتے ہیں یہ پورا سال کھلا رہتا ہے یہاں پہ جی ڈسٹرن لوٹ سترال جو ہے وہ انڈ ہو گیا ہے اور ڈسٹرن اپر سترال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے تقریباً جو اپر سترال کا ہیڈ پارٹر ہے بونی وہ طریباً ٹوئنٹی فائی کلومیٹر سے ہے یہ دیکھیں ویلکم ٹو فلانا فلانا جتنے کوئی پالج ہے کوئی جو پیشن والا آفیس ہے کوئی پولیس آفیس ہے یہاں پہ بوکس لگا رکھے ہیں نور گرین ویلکم ٹو اپرچی طرح خشانکیہ یہاں پہ بوکس لگا رکھے ہیں یہاں پہ بچی طرح ویسے چلنے کو تو یہاں پہ سارے موبائل نیٹورک ہی چلتے ہیں لیکن جس نیٹورک کی کبریج یہاں پہ بہت زیادہ اچھی ہے وہ ہے ٹیلی نور تو یہاں پہ اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹیلی نور کی سیم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیلی نور کا فور جی بہت سٹرانگ آتا ہے اس کے علاوہ جو جیز کی سیم ہے اس کا سٹی ایریاز میں انٹرنیٹ اچھا چلتا ہے ریشون کا مین بازار ہے آپ سامنے لیں ملو یہی روڈ جو ہے یہ ریشون کے اندر سے گروس کرتی ہے ریشون کے بعد جو ہے وہ ہم پھر پڑےھے نور کے ساڑ جھلے پڑے پھرagus ہی ٹھلی نور کاٹ ہے نوروجینہ یہ ریشن جو ہے بسیقلی یہ لال مٹی کی سچ زمین ہے جب جب یہاں پہ آئے ہیں اس لئے یہاں سے لے کے اوپر پہاڑ کی چوٹی تک مٹی ساری لال ہے اس لئے اس کی جو فصل ہے وہ اتنی وہ گرین ہوتی ہے نا ایسے ملاک کلن کی گرین ہوتی ہے ملاک کشی ہے پھول بغیر کھاڑ ڈالی ہے یہاں کیا کام چل رہا ہے میں نے بہت اکری ہے یہاں ایریشن ویلکمہ بہت ساری ان دوائی چاہاں ہاں ٹھیک ہے ساری ان دو ہی یہاں گیا دی ایریشن ایریشن کے بعد پہ چرون آئے گا یہاں گیا دی یہاں پہ ایک چیز ہونگی خوین اگلے بہت ٹھیک ہے ملکمہ بے گرم ویلکمہ بہت سارا ہاں ناں یہ ریشن ہے ریشن کے بعد آئے گا چرون اور چرون کے بعد جائے ہوں کہ ہم ریور گروس کر کے دوسری سر میں چلیں رام داس چوک ریشن رام داس چوک ریشن یہ سکھ لیڈر تھے یہاں سے پارسل کی پارٹی سے پارٹی سے پارٹی چوک ریشن کو پارٹی سے پارٹی سے نمات بھی ہوتاروں کا سکتا ہے چوک روگی شکریہ چوک ریشن آر خان بسکلتر ریشن ریشن یہ آگے گر آپ اور کریں تو یہ دیوار بنیل لال مٹی رائٹ سائیڈ بھی لال مٹی اور وہ جو آگے آپ مٹی نظر یہ لادہ ہے اس لیے زرخیز مٹی یہ دیکھیں آگے بلکل ریڈش اس کو کھات کی ضرورت نہیں ہے اس کو بس پانی جیسا ہی آنے پانی آنے بسہ لگا دیتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہی ہے اگلا جو امپورٹنٹ سوال ہو سکتا ہے یہاں پہ آنے کا وہ یہ ہے بورڈنگ این لوجنگ کی فیسیلٹیز کیا ہیں تو آل دو یہ جانوری فیبری آف سیزن گنا جاتا ہے یہاں کا لیکن ایون دین یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی شاپس بھی کھلی ملیں گی اور آپ کو ہر شہر میں ایک آدھا گیسٹ آوس ضرور کھلا ملے گا جہاں پہ آپ اپنا نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں اوورال ہوتیلز نہیں یہ سائیڈ پہ بیٹ ویلیج گیسٹ آوسز یا جہاں جہاں کوئی نہ کوئی بس ٹاپ ہے یا کوئی چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں پہ آپ کو گیسٹ آوسز آرام سے مل سکتے ہیں چترال میں تو آپ کو ہر طرح کی آپشن ہے ہم پہنچے ہیں کوراغ یہ ہے کوراغ یہ سامنے جہاں کو نظر آرہا ہے اور یہ بیوٹیفل ویلیج کافی نمبہ ویلیج ہے اور کافی اس کا جو ہے دریاں بھی نیچے سے اس کے پلکل پاس سے گلتا ہے اور دریاں پیٹ بہت ہی ساف سکتا ہے سو یہ ہم پہنچے ہیں کوراغ یہ بھی کوراغ تھا اور یہ بھی کوراغ کی بارت کوراغ 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 یہاں پہ ایک ہمیں بریج ہے کوراغ کوراغ یہ جی پہ با ہے کوراغ آگر یہ آگے بریج آ رہا ہے ایکتا جی چرونا آ گیا لآہ اور ان کے ساتھ آگے بریج سے گاأ اورmp خواز کر کے پفی رہا ۔ وہی لال بٹی جو پیچھے تھی یہاں سے آگے دس سے پندرہ منٹ میں بھونی انشاءاللہ پھر بھونی چڑھنے میں اوپر وہاں کا سرینڈا لگ جاتے ہیں بیٹھ ویل گو تو کارکلش میڈوز ایلی ہم شاید وہاں رہے ہیں موپال رکھلے ہیں یہاں رکھلے ہیں یہ سامنے فی اے ٹریکٹر کھڑا ہوا چھے سو چالیس یہاں شہزارہ ٹریکٹر یہ سنگل بھیج ہے جی آپ ایک سائٹ سے کھواز کر سکتے ہیں اور پانی تو سبحان اللہ کوئی 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 کیا کوئی ووٹر ہے جی خوشان کے اور خوشاندی موسیقی ہم نے ریوار کارلیا ہے خوشاندی ہمیں دیکھا پر ریوار ویلوزنے من دونی من دونی من دونی موسیقی 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 اور ہمارے پر بونی یہ دیکھوڑی دیر میں آگے دی پیو آفیس آئے گا ہمارے پیو آفیس آئے گا پر بینٹس کے دی پیو آئے گا اور ہم سا روز زندگی موسیقی ہم سرکبھی ہم سر پیو آئے پر بونی کریں ہم سر پیو آئے گا پھر پیو آئے گا جنگ ہے موسیقی خوش پورک ہیں اور ہم پیو آئے گا ماں پیو آئے گا گناہوں کو سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ویلیج ہے بھور بھونی اور اس کے سطح مورتے سامنے ہی پر ہمیں بھونی نظر آئے گا اور ڈیوٹی فول ویو کمی اپ این مائی کامرا واو سپر کووش سپر کووش واو گریت میسا میسا پر ایک پیٹرل پمپ ہے یہاں سے آپ کو ملے گا شہر سے بھی آپ کو فیول مل جائے گا اور پھر آگے آپ کو مستود میں بھی ایک پیٹرل پمپ ہے وہاں سے بھی فیول مل جائے گا اس کے آگے پھر ڈرمیوں والا فیول ہے پیٹرل پمپ نہیں ملے گا آپ کے آگے پیٹرل پ واحقے پر ہل سہچوس میں اور اگر آپ نے بناغا بھی ٹلکل پریہ پو بھی ایک ہز میں پر اگے پیٹرل پ مسا مای اچھے ہیں گنر پیٹرل پل ہے کے لات desta ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھے ہیں تو کم حاند چند میں رہا نے داخل league اور پھرjmہ کچھے ہوئے پر rescat никогда ہوئے تھے میںz پادیا ہوتا لوں اٹھا جہنے ورڈ پور eyوٹح prochaine ہورہ آگئے ہمارے پاس اhem کی ہوندا صوت کیا کامرہ کے اندر تو گاڑی کا بانٹ اور ساری چیزیں آنسے سوپر اللہ شاہد ہیں شیشہ کی تو ہے گاڑھیں گاً بہت دوچھے گاڑھیں گاً یہاں پر کوٹس ہویا جو اس طرح سے دسٹک کا سیٹ اپ نہیں تھا ایون جو ہن کا دسٹک ہے کہ وہ بھی ٹی ایچ کیو ہے ابھی تب وہ فیسیلٹی جو ساری ٹی ایچ کیو لیول کیے and that has been upgraded into a ڈی ایچ کیو same is the case with their ڈی ایس پی کا آفیس تھا اس کو کر دیا گیا ہے ڈی پی او آفیس اور بانٹی ٹرافک والوں کا آفیس تھا اس کو نیس کی نویسٹیگیشن اور اس ٹائپ کر کے مطلب ظاہرہ نیا ڈی ایٹسٹک بنایا ہے سیٹ اپ جو ہے وہ بنانے کے بھی موشش کر رہے ہیں جا uh تھانے کے بعد جا أفران ہے جا حوی کے خواب موسیقی موسیقی موسیقی